یہ یہودی اتنے طاقت پر کیسے ہو تجارت پر کی طاقت پر ہو گئے نا اسرائیل میں جو بیٹھا ہوا ان کا جو ہم لوگ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ایریل سرف یوز کرتے ہیں ایریل سرف میں بہتر سرف سفید بھی نہیں تائیڈ بھی نہیں ایریل ایریل یوز کرتے ہیں کن کا ہے یہ میڈن یہودی میڈن اسرائیل لائف بائی سابن لگ سابن اسلام آل کرتے میڈن یہودی تھم سب پیتے کوکا کولا میرینڈا سیون اپ سپرائی پیپسی کون کن کا بنایا ہوگا میڈن یہودی انہوں نے تجارت میں محنت کی کام کیا تو آج دیکھیں یہ کتنی طاقتور بن گئے اور ہم مسلمان لوگ بہت پیچھے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اگر پیسہ ہو گیا بیس ہزار روپے تو فورا جائیں گے موبائل میں اور اوپو کا موبائل خریدے گے بیبو کا موبائل خریدہ کیوں بھئی کیوں خرید ہوگے پچیس سے تیس ہزار روپے کا موبائل مولانا سیلپی بڑیاں آنا چاہیے یا بھوچپوری کا گانا اچھا چاہیے اسی لئے ہمارا نوجوان تیس ہزار روپے لے کے جائے گا دکان میں اور تیس ہزار روپے میں موبائل خریدے گا اور اسی میں چوبیس گھنٹے میں سے اگر وہ اٹھارہ گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھارہ گھنٹے تک موبائل میں اپنا دماغ لگاتا رہتا ہے دماغ نہیں لگاتا بلکہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کانے سنتے رہتا ہے اناپ شناپ چیزیں دیکھتے رہتا ہے اسی میں ہمارا جوان برباد یعودی کا چھوٹا چھوٹا بچہ تیس ہزار روپے اگر ہوگا تو وہ تیس روپے کو پرموٹ کرتا ہے وہ آگے بڑھاتا ہے اس کو ہم کیسے تیس کو ساٹھ کریں ساٹھ کو سو کیسے کریں اس پر وہ پلاننگ کرتا ہمارا نو جوان نہیں ہمارا نو جوان تو بہت سارا ہم نے دیکھا دو دو سو تین تین سو روپے کا گھٹکہ کھا جاتا آمدنی اٹھننی خرچہ روپے مو میں تو ڈالے گے رہیں گے اور فون کریں گے مو میں ایک دم بلکل بھرا ہوا ہے بات کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئی کیوں اتنا کھاتے ہو جی تین سو چار سو روپے کا گھٹکہ کم سے کم سو روپے کا تو کھائی جاتے ہیں جو لوگ کھانے کے عادی ہیں کھا کر کے زندگی میں کچھ نہیں کرنا لائف میں کچھ نہیں ہے لیکن مت پوچھے ان کا موبائل دیکھ لیجئے ائر فون دیکھ لیجئے بلوتو دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا تو یہ بلکل ویجی مالیہ کا چھوٹا بیٹا یہی ہے ہمبانی کے خاندان سے آیا میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں اور یہ وقت آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ اپنے سماج کے لیے آپ اپنے والدین کے لیے آپ اپنے آنے والے ریلیٹیف کے لیے ضروری مثال کے طور پر آپ کیا جوان ہو گئے اٹھانے سال کے ہو گئے کچھ کھر نہیں رہے آپ کی شادی ہو گئی تو میڈم کو کہاں سے شاپنگ کرائیے گا میڈم کو کہاں سے آپ خوش رکھئے گا پھر میڈم وہی دانہ دے گی کہ ہم جب سے آئے ہیں آپ کے پاس ہم نے کوئی سکون کوئی چین دیکھا ہی نہیں ہے آپ ہمیں کہے کھمانے کے لیے نہیں لے کر کے گئے ہیں آپ پھر وہی ماں سے پیسے مانگتے پرتے ہیں اببہ سے پیسے مانگتے پرتے ہیں کہ اببہ پیسہ دے دیجئے نہیں آپ خود مختار بنو آپ خود محنت اور مزدوری کر کے اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو آپ اپنے پیرنس کو یعنی آپ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ سکو بلکہ اب جو نیا قانون آنے والا ایک سانسویل کو اس میں پتہ ہیں ایک قانون یہ بھی ہے لکھا ہوا کہ جو دماد ہے داماد کا سانسویل کوٹ میں ہے آپ داماد ہیں تو آپ اپنے سانسویل کی پرورش آپ کے ذمہ میں یہ بیوکو خود بھی ہے اور دوسروں کو بیوکو بنانے چاہیے سانسویل کی پرورش کرے ماں باپ کہاں گے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے ساتھ سو وہ بیرک ہے وہ ایک پرابدھان ہے تو آپ بہت امپورٹن ہیں آپ بہت ضروری ہیں اپنے سماج کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بیوی وال بچوں کے لیے ضروری ہیں یہودی بچوں کی طرح سوچئے ان کا کلچر اختیار مت کیجئے شار پر منی تعلیمی ادارے قائم کیجئے تعلیمی پر محنت کیجئے اناپ شناپ چیزوں پر محنت مت کیجئے موبائل سے کچھ نہیں ہونے والا ابھی دیکھا آپ نے دو دن پہلے کل تین سو ساٹھ روپے نہ دینے کی وجہ سے چاکو سے زبا کر دیا اور ساٹھ ساٹھ مرتبہ پچاس ساٹھ مرتبہ اس کے بدن میں گودہ چاکو سے جہانت کی وجہ سے جاہل تھا شرابی تھا اپنے ہی پڑوسی دوست کو دوست نہیں تھا شاید اجنبی تھا اس سے مانگایا لپنے کے لیے ڈر آیا کہ تم مجھے تین سو ساٹھ روپے دو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں ہے تو اس کو پکڑ کر لائیا اس کو مارا کہاں ہاں اٹیک کیا یہ صرف گلے سے اوپر گلے میں پہلے تو زبا گیا اس کو پھر آنک میں مو میں پورے گال میں کان میں ایسے گودہ ہیں چاکو سے ساٹھ مرتبہ رات گیارہ بجے دلی کے اندر ویلکم وہ شاید علاقہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا بچہ برسر روزگار ہوتا بچے کے پاس پیسے ہوتے بچے کے پاس سورس آف انکم آف سورس ہوتا تو بچہ کبھی بھی یہ ہر تک نہیں کر سکتا تھا اسی لئے میں نوجوانوں میرے ساتھیوں جوان فلم دیکھ کر آپ کی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آئے گا پتھان فلم دیکھ کر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آنے والا ہے آپ ورلڈ کپ خوب دیکھیں بہت اتنا دیکھیں اتنا دیکھیں کہ آخر میں رونے لگ گئے اتنا ورلڈ کپ دیکھیں آپ انیس ہزار کڑار کا شاید پائدہ ہوا بی سی سی آئی کو بھارت کے گرگر بوٹ کو پیسہ ملا کھلاڑیوں کو کتنا سات سات کڑار کن کو جو جنہوں نے اچھے پردشن کیے ہر ایک کھلاڑی کو ایک میچ میں چھے سے سات لاکھ روپے ملے اور بھی پیسے ملے ہوں گے سب کو پیسہ ملا سب نے آلشان زندگی گزارنے کے لیے بندوست کیا سرکار نے آپ کو کیا ملا آپ کو آخر میں کیا ملا وقت آپ کا گیا تائم آپ کا گیا لاسٹ میں ٹینشن آپ کا گیا بہت سے جگہ تو ٹی وی اٹھا کے پھوڑ دیے لوگ گسے میں آگا آپ کا ہوا کیا ملا کیا چودہ ہزار روپے کا ٹکٹ ملا ہے کم والا ٹکٹ کہاں ہے احمد آباد کا اسٹیڈیم میں جانے کے لیے بتائیے چودہ ہزار روپے ٹکٹ لے کر کے گئے وہاں سے مو چورا کر کے بھاگے سب سب کے سب تو خیر وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ نے دیکھا ہے احمد آباد کے اسٹیڈیم میں کتنے انگریز دیکھے آپ کو انگریز کا کتنا بچہ دیکھا میرے خیال سے دو سو بھی نہیں ہوگا سب کون تھے امارے بھارت کے یوہ پاگل سب بے وقوع جمع ہونے والے وہاں پہ ٹھیک ہے سپوٹر ہیں اچھی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دیش اس کا ملک ترقی کرے آگے جائے اچھی بات ہے لیکن دس دس گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کوئی پوجا کر رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے میں ان دعا کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ جو دعا کرتے ہیں کرکٹ کے ٹرنامنٹ میں نوٹ علاو تو پیرے پور دا کرکٹ اکورڈن ٹو دا اسلامی شریعہ کرکٹ کی جیت کے لئے وہ جوہ ہے سکتا ہے اور جوہ جوہ حرام ہے اور حرام کام کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں کہ محمد سمی جتا دے خدا ہے وہ جتا دے گا اللہ حرام کام میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا حرام کام کے لئے دعا کرنا کفر ہے ناجائز اور حرام ہے وہ دنیاوی معاملات ہیں کسی بھی ناجائز اور حرام کام کے لئے ہم دعا نہیں کر سکتے اب آدمی چوری کرنے جا رہا ہے آستی نمازنگ چڑھا لیا اب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دروازہ کھوڑ رہا جائز ہے نہیں جائز ہے بسم اللہ ہر اچھے کام اور نیک کام ہر کام کے لئے جو اچھا ہو یہ اچھا نہ ہو تو کم سے کم ناجائز نہ ہو حرام نہ ہو اب آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لئے جا رہا ہے اب آدمی کسی کو گھوسا مارنے جا رہا ہے اب وہ پھونک کر کے کہہ رہا بسم اللہ پھونک چل جبڑے میں بات نوٹ اللہ اس لئے کہ کسی کو تکلیف لینا جائز نہیں ہے اسلام میں اب بیٹھ بیٹھ کر دعا کرنا ہے کہیں کہیں قرآن کھانے کر رہے بیٹھ کر کے کہ ورلڈ کپ انڈیا جیت جائے ورلڈ کپ جیت جائے انڈیا ہمارے بھارت کو ورلڈ کپ ملنا چاہیے ارے خود راج نیتی کا دعا بنا دیا ہے ورلڈ کپ کو بھارت کے کرکٹ کو جنہوں نے اس دیش کو دو دو ورلڈ کپ لا کر کے دیا ان کو دعوت ہی نہیں وہ فلم ایکٹر جو کمر ہلاتے پھرتے ہیں دنیا کے نوجوانوں کو جنہوں نے بے وقف بنا کے رکھا ان سب کو دعوت دیا ہے اس دیش کو دو کپٹان نے ورلڈ کپ دیا کپ انڈیب نے مہندر سنگھ دونی نے دونوں تھے میدان میں نہیں تھے بغاوت ہے کیا نہیں اسبیت ہے کیا نہیں ریسلزم ہے کیا نہیں وہ سوچتا ہے کہ میرے نام کا اسٹڈیم ہے میں جاؤں گا منتر پڑھ دوں گا اور پھر جیت کر آ جاؤں گا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے غروت ٹوٹا ہے تمہارا جناب پی ام صاحب پرائم منیسٹر صاحب جنہوں نے دیش کو گورویت دیا جنہوں نے دیش کو سممان دیا جنہوں نے دیش کو عزت دی سن دو ہزار گیارہ میں دیش کو ورلڈ کپ دلایا انیس سو تیراسی یا پھراسی کے اندر میں سب سے پہلا ورلڈ کپ ملائے آپ ان کپتان کو ان ٹیپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے اچھی بات نہیں ہے اخلاق کے خلاف ہے مروت کے خلاف ہے بہرک ہے کوئی ایک الگ بات کی ہم نے بتایا آپ لوگوں کو تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے تو کچھ اور بات کرنی تھی لیکن یہ کہ بیچ میں یہ باتیں آ جاتی جنہ معترضہ کے طور پر تو بتانی پڑتی کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو آخر ہم کیسے سمجھائیں کیسے بتائیں کہ بھئی ورلڈ کپ میں دعا مت کرو اچھے کام کے لیے دعا کرو فلسطین کے اندر تقریباً پچیس تیز ہزار مار دیے کہ ان کے لیے دعا کرو غزہ پٹی میں چھ ہزار بچے کتنے عمر کی ایک سال سے لے کر پانچ سال کے عمر کے بچے چھ ہزار ہیں ایک دو بچہ نے چھ ہزار معصوم بچے ماں کے کوک سے پھار کر جو بچہ جو ماں حاملہ تھی ان کے پیٹ سے نکال کر ان بچوں کو مارا گیا جن کے عمر ایک سال ہے ان بچوں کو مارا گیا ہم ان کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرو آج ان پر پچیس ہزار تن بلکہ اب تو شاید چھبیس ستائیس اٹھائیس ہزار تن پارود بم کی شکل میں گرایا کون گرانا ہے یہ یہودی یہ کل تک غلامی کرنے والی قوم یہ کل تک چاپلوسی کرنے والی قوم یہ کل تک دردر بھٹکنے والی قوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا مغزوب آلہیم ہو تم تم زلیل اور رسوہ ہو زربت آلہیم زلط والمسکنہ قیامت تک تمہارے مانکے میں زلط اور مسکنہ کی مہر یہ وہی قوم پچھلے ستر سال سے انہوں نے اتنی مہنت کی اپنے آپ کو طاقتور بنایا اور آج پوری دنیا میں اگر کسی کا قبضہ ہے پوری دنیا کے مارکٹ میں اگر کوئی تاجر بنا ہوا ہے تو یہی اسرائیل اور یہودی یہودی یہ ظالم قوم ان یہودیوں نے غزا پٹی میں چھہدار معصوم بچوں کو مارا ان کے جسم کے چیچڑے اڑا دیئے ان کی دماغ سے ان کے ماتے سے سر سے جو برین ہود ہوتا ہے وہ بکھیر دیا ہے سرکوں پر ان ظالموں نے ان کے لئے ہمیں دعا کرنے چاہیے ان کے لئے نماز پڑھ کر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو غزا پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت ترما کہ اللہ تو پلسطین کے بیبس لاچار پے سہارا انسانوں کی مدد فرما جب اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آج بھی ابل ہے کر سکتا لیکن ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے ہمارے ایمان میں وہ یقین نہیں ہے اللہ کی مدد زمین پر یقین لاتی ہے صرف ایمان نہیں لاتی یقین لاتی ہے اگر آپ پہ یقین مضبوط ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو مکمل یقین ہے یقین اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد کرے گا تو آپ کبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ابراہ ظالم بادشاہ کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا پیراون کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا اور نمروت کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا اور جناب شداد کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا حلاق خان کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا اور چنگیز خان کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا راون کا خاتمہ کس نے کیا اللہ نے کیا اور جناب پانکو کورووں کی شکست کس نے دی کورووں کو اللہ نے دی آج بھی آج بھی اگر وہ تڑپ ہو آج بھی اگر غدا پٹی کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمان مل کر دوا کر رہے مل کر دعا کریں درد سے دعا کریں اگر آپ کے بچے کو تکلیف پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں وہاں کتنی ماں ایشی ہیں جن کے بچے کی لاش ان کے ہاتھوں میں ان کا بچے کا پورا بوڈی ہے تو ان کا سر نہیں ہے ان کا دماغ نہیں ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ایک سال کی عمر کی بچے کی کیا حیثیت ہوتی ان کے اوپر بارود پرسایا ہے پرسا رہا یہ ظالم پسرائی یہ ظالم یہودی حملہ چار و بیبس ہے ان کے لئے دعا کرو گرکت بل کتے ان کھلاریوں کے لئے نہیں کوئی ناجائز اور حرام کام کے لئے دعا جائز نہیں اسلام کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے وہ جوا ہے وہ جوا دونوں طرف سے شرطیں لگائی جاتی گرکت تبھی جائز ہے جب اس میں ستہ نہ لگے جب اس میں کوئی جوے کی شکل نہ ہو تبھی جائز ہے کھیلنا آپ بھی کھیل سکتے کوئی بھی کھیل سکتا ہم بھی کھیل سکتے لیکن جب ستہ ہو جائے ٹورنامینٹ ہو جائے وہ جو ٹورنامینٹ کی شکل ہے وہ شکلے کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو دعا ہی کرنا ہے قرآن خانی ہی کرنا ہے تو ان مظلوم پلسطینیوں کے لئے کیجئے جن کی مدد میں کوئی نہیں آ رہا اور اس دیش میں ہم لوگ سوہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سی ڈبل اے سٹیزن امینمنٹ ایک بہت پہلے بات چلتی تھی اس کی دو سال تین سال پہلے ایک قانون بنا ہے اس دیش میں سٹیزن امینمنٹ ایک کیا ان آر سی ہونے کے بعد ان آر سی میں جن کا نام چھٹے گا مسلمانوں کا ہندو ہوگا تو سی ڈبل اے کے تحت اس کو ناغرکتہ مل جائے گا اگر مسلمان ہوگا تو سی ڈبل اے کے تحت ناغرکتہ نہیں ملے گا یہ بھید باتا نا اس سی ڈبل اے میں تبلتوں ہم لوگ پروٹسٹ کر رہے تھے نا پھر پتا کیا ہوگا اس دیش کے اندر مسلمانوں کی نرسنگھار کی پوری تیاری ہے اس دیش کے اندر بھارت کے ظالم اور پرقہ پرستاقتوں کی تو جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس دیش میں مسلمانوں کا کچھ وقت ایسا آنے والا ہے پلاننگ کے تحت سازش کے تحت لوگوں کو مارنے اور کٹنے کی بات کہی جا رہی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اتنا آسان ہے مولانا کیسے مسلمانوں کو ماریں گے کٹیں گے ان کا خاتمہ کریں گے کیونکہ ہمارے عرب دیش تو آ جائیں گے دوڑ کر ہماری حفاظت کے لئے ہماری رکشہ کے لئے بھارت میں مسلمانوں پر اگر ظلم اجادتی کرے گا پرائیم منیشٹر تو ہم اس امید میں ہیں کہ کون عرب گا آئے گا کون آئے گا مدد میں ترکی آئے گا مدد کے لئے عرب کنٹری کے لوگ آئیں گے کوئی آیا غزہ پلسطین میں گیا کوئی مدد کو پوری طرف سے بند کر دیا گیا ہے پچھلے پہنٹالیس چھالیس بلکہ پچھلے پچاس دن سے وہاں کھانا پانی باہر سے نہیں جا رہا بند ہے بلکل بارڈر سیل آپ کہیں گے کہ مولانا اس کا بارڈر تو اسرائیل میں کھلتا اس لئے ایک بارڈر مسلم کنٹری میں کھلتا مسلم نہیں عرب کنٹری میں اس بارڈر سے جا سکتا تھا ترکی مدد کر سکتا تھا نہیں کیا سعودی عرب مدد کر سکتا تھا نہیں کیا کوئیت مدد کر سکتا تھا نہیں کیا ایران مدد کر سکتا تھا زبانی بول کر چک ہو گیا عراق مدد کر سکتا تھا حطر مدد کر سکتا تھا لبنان مدد کر سکتا تھا سیریا مدد کر سکتا تھا انڈونیشیا مدد کر سکتا تھا کسی نے مدد کی نہیں کی مرنے دیا لٹنے دیا کہ کٹو اور مرو مصر نے مدد کی مصر کا تو بارڈر ملا ہوا ہے ایک بارڈر تو مصر کے طرف کھلتا ہے مدد کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی کیوں کیوں جائیں گے ہم کسی کی مدد کے لیے جیسے آج ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے جب تک پوری دنیا کے مائنوٹی کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے ایک پلیٹ فارم پر پوری دنیا کے مسلمان دو عرب مسلمان پوری دنیا میں اور یہ ظالم اور یہ قاتل تعداد کے اعتبار سے صرف ڈیڑھ کڑا رہے ہیں یہودی انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے کوئی شانتی کو بھنگ کیا ہے ہمارے مدرسے کا نظام اور سسٹم کس نے بدلا ان یہودی نے بدلا ان یہودیوں کے مقابلے کے لیے تعلیم کے میدان میں جوانوں آپ کو آنا ہوگا ٹیکنالوجی کے دنیا میں آپ کو آگے آنا ہوگا آپ کے پاس موبائل ہے آپ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کیجئے موبائل میں آئی فون موبائل میں نوکیا موبائل میں موٹرولا موبائل میں شاید سیمسنگ بھی یہ سارے موبائل پروڈکٹ ہیں کن کے یہودیوں کے آپ کو غلام بنا لیا انہوں نے ایک ایک چیز پر ان کا قبضہ توت پیسٹ کھریدنے جاتے ہیں بھئیہ کال گیٹ دو آپ کہیں گے کہ نہیں اسرائیل کا بنایا وہ ہم نہیں لیں گے تو کیا لیں گے پھر ہم نے تو کچھ بنایا نہیں یہ عرب والے تو کچھ نہیں بنائے یہودیوں نے تو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی بنایا ہمارے عرب کے لوگوں نے کیا بنایا ہمارے مسلمانوں نے بڑا بڑا برج خلیفہ بنایا برج خلیفہ سے تقدیر بدلتی ہے کسی کی اگر تقدیر بدل سکتی ہے آپ کی سب کی تو کس سے مدرسوں سے اسکول سے مدرسہ کالج اسکول مدرسہ پہلے کالج اسکول بعد میں اگر یہ ہیں تو آپ کے بچے پڑھیں گے آپ کا بچہ پڑھے گا تو آپ کا بچہ انٹلیجنٹ ہوگا آپ کا بچہ جب آگے آئے گا شارک مائن ہوگا تو وہ اپنے ذہین سے دنیا کی تقدیر بدل دے گا دنیا کی تقدیر بدل دے گا